ہاں 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 ہے حسن جی تجور بے کار ہیں ان کے سامنے میری کیا دوسانی پھر بھی جواب دینے کی موری کوشش کریں ایسا کان سا دشمن ہے جو جیتا نہیں جا سکتا موت واہ 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 حسن جی آپ پتائیے ایسے کان سے دو پڑوسی ہیں جو ایک ہی جگہ رہنے کے باوجود ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتا آنکھی ہیں واہ 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 شکر اور ریت کو اگر ملا دیا تو اسے الگ کیسے کیا جائے دونوں کو فرس پہ ڈال دیں چینٹیاں شکر کھا جائیں گی ریتھر ہی رہ جائیں گی واہ واہ حسن میہ واہ بیور جی اب ہم تمہیں چار سوال پوچھتے ہیں جن کا جواب صرف ایک ہے جن کا جواب صرف ایک ہے پان سڑا کیوں پان سڑا کیوں پان سڑا کیوں خوڑا اڑا کیوں بٹیا بھولی کیوں اور روٹی چلی کیوں پھ Jama پہر تابان پھیرا لٹا بہت خوڑا بہت خوب بہت خوب سبحانہ م smok مگر بھیل پھل کیا جو آپ کو ذرا سمجھا کر بتاؤ کے جی مگر موڑا آڑ جائیں ڈس پر تھtin سہت پینے لے پان کو ہو کر پھر 간ی تو سڑے گا نہیں ویڈیا کا بھی پاس ترتے رہے وہ بھولے گی نہیں اور دوے پر روٹی کو پھیرتے رہے وہ جنے گی نہیں واہ پیربان مان گیا ہے میشک مان گیا ہے یہی جواب ہے اس پر سلیلا یہ تو ہوئی پڑھے گی میں آپ کو ایک نیا گھنے پہلے نیا حصہ بدا سکتا ماں بدولت ضرور دیکھ رہا چاہیں گے جی لے جائیں ذرا گوھر سے دیکھیں یہ کتنی انگلیاں اس پہ گوھر سے دیکھ رہی ہے کیا بات دس ہی تو ہے ظاہر ہی لیکن میں اپنے حساب سے یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ دس نہیں یہ گیارہ ہے بڑے دلچسپ بات ہے لیکن یہ دس انگلیاں گیارہ کیسے بن سکتی ہے آپ انہیں گن کر دیکھ لیجیے نا اس میں گننا کیا ہے پانچ اور پانچ دس تو ہوئی گئے لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ گیارہ ہیں کیسی بات کرتے ہیں کیسے ممکن ہیں دیکھیں تس نو آٹھ سات چھے اور پانچ گیارہ ایک بار اور دکھائیے حسن جی ذلیلہی اس بار گیارہ نہیں نو ہوں گی وہ کیسے دیکھیں دس نو آٹھ سات چھے پانچ اور چار نو بے قریبال پوچھ کے رہنا اب ابو حسن بھی تمہاری برابرے میں آ رہے ہیں جی ذلیلہی گستاقی معاف ذل لیلہی ابو الحسن صاحب نے آج اس بحث بازی کا میدان جیت لیا ہے بری طرح پچھاڑا ہے بیربل کو بے شک بے شک فیضی صاحب آج ابو الحسن جی نے میدان بحث جیت لیا ہے مگر بیربل بھی میدان کے استاد ہیں اس لئے ابو الحسن صاحب آپ اور مشک کیجئے یہ تو حد ہو گئی نجانے کون سا جادو کر دیا ہے بیربل نے زلی الہی پر ابو الحسن کی جیت ہونے کے باوجود بھی زلی الہی بیربل کی تعریف کرتے نہیں تھکتے جب ابو الحسن جی ہر سوال کا جواب ترکی و ترکی دے رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ بیربل کا چہرہ کالا پڑ دیا تھا لگتا ہے یہی بات زلی الہی نے بھی محسوس کی ہوگی انہوں نے بیربل کا دل رکھنے کے لیے اس کی جھوٹی تعریف کرتی ہوگی میاں فیضی وہ چھوٹی تعریف نہیں تھے بلکہ بیربل زلی الہی کے دل والی ماں پر اس طرح چھا گیا ہے کہ زلی الہی کو بیربل سے زیادہ چالات بیربل سے زیادہ خوشیہ اور بیربل سے زیادہ حاضر جواب کوئی نظر کی نہیں ہے یعنی اگر ہم آسمان سے تارے بھی توڑنا ہے تو ہماری اوقات بیربل سے زیادہ کچھ نہیں ہے آبو نسو جی ضرور ایسی کوئی بات ہے ایسا کوئی راز ہے جس کی وجہ سے بیربل زلی الہی کی دلو دیماغ پر باج کرنا ہے بھئی ہم نے تو کئی بار دیکھا ہے بیربل کو زلی الہی کے سامنے بھوڑا مزا کرتے ہیں اگر کوئی ایسی اگر کوئی اور کرتا رہا ہے تو زلی الہی اس کو کر دیں گا اس نے گھڑا پیز مانی ہے ہم یہ نحسوس کرتے ہیں کہ ہم میں کمی ہے اور وہ ہے چاکروسی اور خوش آمدی اس کے لیے ہے کہ ہم دلو دیماغ کے ہاں میں ہاں نہیں منا سکتے ہیں اور بیربل اس پر کاؤستان مگر اس مسئلے کا کوئی تو حل ہوگا اس کا حل بھی ہے جس کا حل ہے نیا فیدی تمام دانشور تمام فنکات اس شخصی طرح بات کو شوش کر سکتے ہیں اور بیبر اکینا رہ جائے اس جید ایلہی کے پاس پھر کاؤستان مگر اس ڈیلہی کے پاس مگر اس کیا ہے اب ہم میں کاؤستان مگر اس ڈیلہی کے پاس کم سامنا کرے گا سکتے ہیں آپ لوگوں نے وہ بات نہیں سنی کہ بلی کے گلے میں ہنٹی کون بات ہے بلی کے گلے میں ہنٹی کون بات ہے آپ شاہی محل چھوڑ کر جا رہے ہیں مگر کیوں ظلے لگی میں نے اور میرے باپ داداؤں نے خاندانی مغلیہ کا نمت کھایا اور اس کی عوض میں جی جان سے خدمتی ہے شاہی خاندانی کی یہاں تک کہ ہمارے بزرگوں نے شاہی خان کے لیے اپنی جانے تک پڑھانی کی ابو حسن صاحب اس میں کسی کو کوئی بھی شک نہیں ہے آپ کی اور آپ کے بزرگوں کی قدر ہے ہمارے دل میں اور اسی لیے آج تک ہم نے آپ کو یا آپ کے خاندان کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں ہونے دی آپ کو ہر وہ سہولیت دی گئی جس کے آپ حق دار ہیں آپ کو جاگیر دی گئی منصف دیا گیا یہاں تک کہ ہمارے اپنے مقصود درباریوں میں بھی آپ کو شامل کر لیا گیا یہ بات نہیں ہے ذلیلہ آپ نے ہر عیش و آرام سے نوازہ ہے تو پھر شاہی میں ہم چھوڑ کر جانے کا مقصد کیا ہے مطلب وہ ہے انسان کی خودداری جب انسان کی خودداری کو پیس پہنچتی ہے تو یہ بات تکلیف کی باعث بن گا مگر اپن حسن ساہا آپ کے خودداری کو کس نے پیس پہنچا ہے بہنسی کمی رہ گئی یہ آپ کے عزت میں مگر اب تو شاہی محل کی لوگوں کے ساتھ ساتھ درباری بھی یہ محسوس کرنے لگے کہ آپ کی نظروں میں ہماری وہ عزت نہیں رہی جو پہنچتی ہے بلکل غلط ہم آج بھی آپ کی اتنی ہی عزت کرتے ہیں ابو لسہم صاحب جتنے کی پہلے کرتے ہیں زلے لہی بیربل کے آنے کے بعد زلے لہی کے نظر کرم کا وہ سلسلہ ٹھوٹ گیا ہے یہ شکایت نہیں ہے زلے لہی اب تو سبھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو عزت اور مرتبہ بیربل کا ہے کسی اور کا ہے اس کا مطلب یہ ہوا ہے حضرت سلسلہ کہ ہم بیربل کی عزت نہ کرتے ہیں آپ بے شک بیربل کی عزت کریں مگر ہماری پرانی خدمتوں کے عوض ہمارا درجہ بیربل سے بلند ہونا چاہیے اور ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ بیربل کی موجودگی میں ہمیں وہ عزت اور مقام نہیں ملا جس کے ہم حقدار ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہندوستان چھوٹ کر کسی اور ملک میں چاہ کر زندگی کے باقی دن خدا کی یاد میں گزارتے ہیں ابو حسن صاحب حیرہ پھر آپ اپنی مرضی کے مالک ہے پھر بھی ہم آپ کو ایک مشورہ دیں گے اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ خیال اپنے دل سے نکال دیجئے یہی تو ایک خیال ہے زلیلہ ہی جو دل سے نہیں کرتا بس آپ ہمیں جانے کی اجازت دیں پھر ایک بار سوچ لیجئے ابو حسن صاحب ہم نے سوچ لیا ہے زلیلہ ہی بس آپ کی اجازت کی انتجار ٹھیک ہے اس کا فیصلہ ہم کریں گے زلیلہ ہی ہم نے صدا ہے کہ ابو حسن صاحب انتجار نے چھوڑ جائے کھار آنے صاحب انہوں نے شاہی مہر چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کرتا تو کیا آپ انہیں جانے کی اجازت دیں گے اگر ان کی یہ مرضی ہے تو انہیں کون روک سکتا ہے آپ روک سکتا ہے نانی شاہب ہم انہیں کس طرح روک سکتا ہے انہیں ان کا جائز مقام ہے اور ان کا جائز مقام کیا ہے آپ کے مشیروں میں ان کا مقام ہے اور اس کا فیصلہ کون کرے گا آپ کریں گے ذلیلہ ہی تو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے نانی شاہبانو وہ اس مقام کے لائق نہیں ہے تو اس مقام کے لائق کون ہے بیربل نانی شاہبانو شاید آپ کہیں جانے کی بیربل جو بھی ہے اول حسن سے بڑھتا نہیں ہے اول حسن ایک طرف اور بیربل جیسے اقل مان ہے ایک طرف بگر ہماری مجھروں میں بیربل ایک طرف اور دربار ایک طریقے باقی اقل مجھے بیربل کی اتنی تعریف نہیں ان کا دماغ خراب کر دیا ان کا کمان ان کا گروہ اس درجہ بڑھ گا ہے کہ وہ اپنے سامنے کسی کو خاتر میں نہیں ہلا دیا اور آج اسی وجہ اول حسن جیسے اثر من دانشو شاہی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کا دوسرے میں اور سا پیسے چلینا ہے نہیں بیربل کی خراب دربار ایک بلک کا خل بانی سو کانے چھوڑ کر دیا زلیلائی ہم جے پھچنا چاہتے ہیں کہ بیربل میں ایک طرف ہے جو پھکا میں نہیں تو آپ بیربل کیا چیزیں نیسے 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 ہم جے دعوی کرنا اگل حسن بیربل سے دردد کریں اور جو کبھی اب ہسن میں وہ ہم یہ ثابت کر دکھائیں گے دن با دن ایک بحث زور پکڑ دی جا رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ دربار اکبری میں سب سے زیادہ چالاک دانشمند اقل مند کون ہے حالانکہ اس بات کا فیصلہ دربار اکبری میں کئی بار ہو چکا ہے اور اہل دربار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور یہ تسلیم بھی کر لیا ہے کہ واقعی کون چالاک ہے کون دانشمند ہے اور اقل مند ہے ہمارا اشارہ بیربل کی طرف ہے کچھ لوگوں کے ذکر بیربل اس قنصت کے لائے صرف دکھنا ہی نہیں بلکہ ماں منالت پر ایک انظام بار بار لگایا جاتا ہے کہ ہم صرف بیربل کی تاریخ کرتے ہیں اس کی طرفتاری کرتے ہیں ہماری نظرکر صرف بیربل پر کی یہ ایک قنص ہے اکتار ہے جس کا ہمیں جواب دینا ہے آپ کو آپ کو آپ کو اور آپ کو دوسرا کی مارک زلیلہ ہماری نظر میں ابول حسن ایک ایسے شخص ہیں جنہیں بیربل سے کہیں زیادہ اچھے مقام پر ہونا چاہیے زلیلہ ہی رانی صاحبہ بلکل سچ فرما رہی ہیں زلیلہ ہی ابول حسن کی قابلیت پر کسی کو بھی شک نہیں ہے بس مگن ہم یہی سننا چاہیے اب ہمیں یہ دیکھنا ہوں کہ ابول حسن اور بیربل ان میں زیادہ چانہ دانش پر کریں اور اگر من کانم اور اس کا فیصلہ خود ماہ بدانت دے مگر یہ فیصلہ ایک مقابلے کے باعت دی ملکят ابستان کے سلطان ابو زندان ہے ہمارے دوست ہیں اور اس لیے یہ مقابلہ ہوں کے ملک میں اور وہاں صرف ابن حسن اور بیر بل جائیں گے ان کے ساتھ ہندوستان کا کوئی شخص نہیں جائیں گے ذلیل آئی کیا ہم یہ پوچھنے کی گساکی کر سکتے ہیں کہ یہ مقابلہ کس طرح کا ہوگا ضرور ہم بتاتے ہیں ماں بدالت کے پاس ایک ایسا خط ہے جس میں زندگی اور مات چھپی ہے اور جس کا مضمون صرف ہم کی چانتے ہیں اس خط کو لے کر عمل حسن اور بیر بل وہاں کے دبستان جائیں گے اور وہ خط صرف سلطان ابو زندال ہی اپنے حافظ کنے گے اور اس کے بعد شروع ہوگا ایک زبردست مقاب جسے ہم نے نام دیا ہے گریہ آیا حسن دینے گا ابو حسن یا بیر بل عمل حسن یا بیر بل جس ہم نے نام دیا ہے کیایی کونس آمد سال کے ساتھ جو نہیں ہے اگر اس کو کس رہے باہر یہ فریسchronت کو ضرور ہو جائے گا دونوں میں کونس جانا اور پیر بل اب چونکہ یہ مقابلہ سندگی اور موت نہ ہے ابو حسن اور بیر بل دونوں سے ملتے ہیں پیل میں سے کسی کو بھی اس مقابلے سے اپنانا بواپس لینا ہو اس ملتے ہیں موسیقی موسیقی ہندوستانی دانشمندوں کا سلطان ابو زندہ اپنے دربارے دبستان میں آئے ہیں مگر حیرت ہے کہ آپ کے آنے کی اطلاع میں نہ ہوئی ورنہ ہم سرک کالن بچھاتے شہر کی سڑکوں کو پھلوں سے سجاتے آپ کے استقبال کے لیے دربار میں چراغہ کرتے ہیں اور آپ کی راہوں میں آنکھیں بچھاتے ہم مگر یہ ہم نہ کر سکے با خدا آج دبستان کی تاریخ میں خوشی کا بہت بڑا دین آیا ہے اس لیے ہمارا حکم ہے کہ شاہی مہمانوں کے لیے شاہی میل میں چراغہ کیا جائے سلطان شاہ عالم کی مہدیت سوچیں ہماری دیکھوئیش ہے انشاءال اکبر ہمارے خوشی ہندوستان آنے کی خواہش ہماری خوشی ہے تو بس کوئی مناسب محلی کی تلاشی ہے ہم چین شاہی ہندوستان الحضرت جلال الدین محمد اکبر کا پیغام شاہ عالم کیلئے لائی ہے یہ پیغام با آواز بلند پڑا جائے جلال الدین محمد اکبر کی طرف سے ملک دبستان کے شاہ سلطان ابو زندال کی خدمت میں نیک خواہشات یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ ہندوستان اور دبستان کی دوستی کی بنیادیں ہمارے بزرگوں نے رکھی اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بنیادیں اور مضبوط ہوں ہماری جانب کی طرف سے ہم ابو الحسن اور راجہ بیربل کو آپ کی خدمت میں دوانہ کریں یہ دوانا علم و حکمت اور دانشمندی میں اپنا جواب آپ ہے مگر اب اندوستان کو ان کی خدمت کی ضرورت نہیں رہی مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انہیں آپ اپنے ملک میں رکھ کر ان کی خدمات حاصل کریں بلکہ یہ پیغام پڑھنے کے فوراں بعد ہی انہیں گرفتار کریں اور ہمارا حکم ہے کہ گرفتار کرنے کے ٹھیک ساتھ دن بعد ہی انہیں آپ کے ملک میں سزائے موت دے دی جائے اور اس حکم پر حمل نہ کرنے کا مطلب ہندوستان اور درستان کے بیٹ امید ہے حکم کی تعمیر دستگر چلال الدین محمد دکبر شہنشاہ ہندوستان ہم شہنشاہ ہندوستان کا حکم ماننے پر مجبور ہیں موسیقی موسیقی